پورنیا ایک اعتحاسک شہر ہے جو سورہ ندی کے کنارے آباد ہے یہ علاقہ مکھانی کے کھیتی کے لئے مشہور ہے جس کا پتہ پورین کہلاتا ہے اور معنی یہ جاتا ہے کہ یہی پورین وقت کے ساتھ بنتے بگڑتے پورنیا ہو گیا یہ پورا علاقہ کبھی ایک گھنہ جنگل ہوا کرتا تھا جسے پورن ارن کہتے تھے ارن کا مطلب ہوتا ہے جنگل اور یہی بعد میں پورنیا ہو گیا ایک کہانی پورن دیوی مندر سے جڑی ہوئی بتائی جاتی ہے بنگال کے نواب سراجد دولہ کے زمانے میں ان کی رشددار گھسیٹی بیغم کو پورنیا جاگیر کے طور پر ملا پھر رانی قمرن نسانے پورنیا کی ذمہ داری کو نبھایا اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا اسد رضا تک آتا ہے اور انگزیب کے زمانے میں فوجدار سیف خان نے جلال گڑ کا قلعہ بنوایا جس کے نشان اب بھی ملتے ہیں اور اس کا کھنڈہر پورا تتوی بھاگ کو مو چڑھا رہا ہے سیف خان کی بنوائی ہوئی تین گمبدوں والی مسجد آج بھی آباد ہے تو رانی قمرن نسان کی بنوائی ہوئی یہ چھے گمبدوں والی مسجد بھی شان سے کھڑی ہے پورنیا کے مشہور شاعر وفا ملک پوری مسلمانوں کی وفاداری اور ان کے وجود پر اٹھنے والے سوالوں کو لے کر لکھتے ہیں کہ وفا کرنے کا جرم ہم سے ہوا ہے یہ سچ ہے وفا نام ہمارا ہے عزیزوں یہ سچ ہے تکسیر وفا ہم سے ہوئی ہے منی دارجلنگ کے طور پر مشہور پورنیا دوہزار چوبیس میں بیہار کی سب سے ہارٹ سیٹ بن چکی ہے ندیوں کے ٹرینگل پر بسے پورنیا میں چناوی فائٹ بھی ترکونی ہی ہوگی لالو کی پارٹی نے یہاں سے بیمہ بھارتی کو ٹکٹ دے کر پپو یادف کے پیرو تلے زمین کھیشنے کی کوشش کی تو پپو یادف نے بھی چناوی میدان میں نردلی تال ٹھوک کر لالو تیجسٹی کے ٹرینگل پڑھا دیا جیڈیوں نے سیٹ سے سنتوش کشواہ کو اپنا امیدوار بنایا ہم اس وقت پورنیا کے لائن بازار علاقے میں ہیں یہ پورا علاقہ ڈاکٹروں کی منڈی کے طور پر مشہور ہے آس پاس کے کئی زلوں سے بلکہ نیپال سے بھی لوگ یہاں علاج کے لئے آتے ہیں ہزاروں سے زیادہ ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہیں اور دو سے ڈھائی ہزار کے آس پاس میڈیکل اسٹور کی دکانیں اس پورے علاقے میں ہوں گی لیکن ہم لوگوں سے سمجھنے آئے ہیں کہ یہاں پر کیسا کامکاج پچھلے وقت میں ہوا ہے تو چچا پہلے تو اپنا نام بتایا آپ یہ اوائیس اتہر کرتے ہیں اوائیس اتہر ندوی صاحب تو آپ شاید کسی مدرسے سے جڑے رہے ہیں بچوں کو پڑھاتے وقت آئے ہیں تو یہاں بچوں کی تعلیم کا کیسا حال ہے مسلمان بچوں کی تعلیم کا بہت برا حال ہے اچھا کیا وجہ ہے غربت وجہ ہے غربت ہے میندر غربت ہی ہے اور اللیٹریسی ہے جہالت ہے ابھی ہے بچوں پڑھانا نہیں چاہتے ہیں تھوڑے بچے بڑے ہوگا کہیں کامام میں لگا دیا اپنا کچھ پیسے آمدنی ہو جائیں بچوں سے آپ کا نام صاحب غلام سرور غلام سرور صاحب کیا کرتے ہیں میں لائیسی ایجنسی کرتا ہوں پچھلے پانچ برسوں میں شہد پچھلے پانچ کیا یہ دس برسوں میں جو ہے یہی حال ہے کہ یہ مین سڑک ہے اور یہ ٹوٹا ہوا ہے اس میں نالا جو ہے دس سال سے ٹوٹا ہوا ہے جو ٹھکے دار آیا توڑ کے گیا بارہ سال سے پھر بنایا ہی نہیں آپ کی سیٹ میں معاملہ بڑا انچھا ہوا ہے آر جی ڈی کے کورٹے میں گڑ بندن سے یہ سیچ ہے اپنا کنڈیڈیٹ بھی انہوں نے اراؤنس کر دیا بیمہ جی کو اور انڈیے والا گڑ بندن کا تو جی ڈیو کے پاس سیچ نہیں ہے اور ادھر سے پپو یارو صاحب یہ تو کیسے فیصلہ ہوگا پھر یہ میں اپنی بات کروں یا ان لوگوں کی بات کروں جو لوگ کنڈیڈیٹ ہیں یہ جو اور مسلمانوں کی بھی بات دوری وہ بتائیں یہاں جو بھی کنڈیڈیٹ ہیں ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ اپنے چھتر کے ایک سو لوگوں کا نام بتائیے تو نہیں بتا سکتے ہیں لیکن اگر آپ پپو یادب سے پوچھیں گے ایک سو لوگوں کا گھر بتائیے تو وہ بتا سکتے ہیں تو کئی بار سانسٹ بھی رہے یہاں سے نہیں وہ ہر آدمی کو ان کے پیتا جی کے نام سے جانتے ہیں ہر آدمی کو ان کے کام سے جانتے ہیں کنیکٹڈ ہے اور ایک آواج پہ چاہے وہ رات کا دو بچتا ہو کی بارہ بچتا ہو رسپونس نہیں بہت بڑا رسپونس دیتے ہیں ہم اس وقت پورنیا سٹی کے نگینہ باغ علاقے میں ہیں اور یہ جو مسجد جہاں میں کھڑا ہوں یہ سیف خان مسجد کہلاتی ہے یہ مسجد اورنگزیب کے زمانے کی ہے اورنگزیب کے فوجدار سیف خان نے یہاں پر یہ مسجد بنوائی تھی اور یہی پر سیف خان سپردے خواب بھی ہوئے یہ ان کی قبر ہے یہاں پر کچھ اور بھی سیف خان کے ساتھ کے لوگوں کی قبریں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے نشان جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا قبر کا نشان یہاں پر ہے اور لوگوں نے بتایا کہ یہ سیف خان جو فوجدار تھے ان کی قبر ہے لیکن کچھ لوگ بھی ہیں یہاں پر ذرا ان سے سمجھتے ہیں کہ یہ جو نگینہ باغ کا علاقہ ہے وہ پچھلے کچھ وقت میں کیسا ہے کتنا بہتر ہوا چچا نام کیا ہے آپ کا آج آنیس آنیس صاحب یہ جو آپ کا نگینہ باغ ہے کچھ بہتر ہو رہا ہے پچھلے پانچ سال میں ہاں اللہ کا شکریہ ہاں اللہ کا شکریہ ہے ہاں اللہ کا شکریہ ہے ہاں سرکی ہے کیا کرتے کیا ہیں آپ ہاں بس ہمیں کھیتی کی رسیتی کھیتی باغ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کے جو سانسا نے کشوہا صاحب کچھ کام ہم کروایا انہوں نے یہاں پر کچھ کام کروایا اچھا اس کے بعد آیا ہی تھی کچھ دکھا ہی تھی کیا نام بھئی تمہارا محمد آفتاب آفتاب محمد آفتاب جاگر کیوں بھئی آفتاب پڑھائی کرتے ہیں ابھی کس کلاس پہ اب اگریزیون کر رہے ہیں وہ ٹاگیا ہے ہاں اب تو خبر بھی ہوگی سیاسب میں کیا ہو رہا ہے کچھ دن سے لہر تو پپو یاد اب کا بہت زیادہ تھا لیکن اب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ٹکٹ ان کو نہیں ملا ہے یہاں پہ تو دیکھئے کیا ہوتا ہے جیدہ چانس ہے دیکھنے سے تو لگ رہا ہے بیما بھارتی کشوہا صاحب اور پپو یادو سب کھڑے ہوگے تب کا کھڑے ہوگی کسے پیسلہ ہوگا پیسلہ یہی ہوگا کہ پپو یادو کو بھوٹ دیا جائے گا اچھا پپو یادو یہاں کے لوگوں کی پہلی پسند پورنیا لوکسوا سیٹ پر 26 فیصد مسلمان ہیں 7 فیصد یادو 21 فیصد سی اسٹی 11 فیصد سوڑ 10 فیصد منڈل اور 4 فیصد آدھی باسی مدداتا ہیں 26 فیصد مسلمان ووٹ کو لے کر سبھی پارٹیوں کے اپنے اپنے دعوے ہیں بھائی جان کا کتنا سمپیتی ووٹ پپو یادو کو جائے گا کتنا بیما بھارتی کے حصے میں آئے گا کتنا موڈی نیتیش کی جوڑی کو مضبوطی دے گا یہ جاننے کے لیے ہم ان علاقوں تک پہنچے ہم اس وقت پورنیا سٹی میں لال باغ علاقے میں ہیں اور یہ مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھے گمبد والی مسجد کے نام سے مشہور ہے رانی قمرن نسا نے اس مسجد کو تعمیر کروایا تھا اور قریب تین سو برس اس مسجد کی عمر ہو چکی ہے اس کا آرکیٹیک بھی اپنے آپ میں بڑا نوٹا ہے اس کی میناروں کو آپ دیکھیں بہت چھوٹی ہائٹ ہے ان کے میناروں کی اور سامنے چار مینار ہیں پھر پیچھے اس کے مینار ہوں گے اور چھے اس پہ گمبد ہیں اور اپنے قسم کی یہ اکیلی مسجد ہے بہار میں جس پہ چھے گمبد ہیں اور اسی نام سے یہ پورے علاقے میں جانی جاتی ہے مشہور ہے یہاں کچھ لوگ ہیں ذرا ان سے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ لال باغ جو ہے کتنا سرخرو ہوا ہے پچھلے کچھ وقت میں کیا نام ہے آپ کا سید علیہ رضا آپ کا علاقہ کتنا بہتر ہوا پچھلے پانچ برسوں میں آپ کے سانسد نے کچھ کام ہم کروایا نہیں کام تو فیلال نہیں ہوا ہے بس جو وہ تو روڈ بنا ہے بس یہی ہے جو پہلے تھے وہی ہے بے رازگاری بہت ہے ٹھیک ہے آپ کا نام کیا ہے بھئی میرا نام سید شبیر رضا ہے شبیر رضا صاحب آپ کیا کرتے ہیں بھئی ہم جوب کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ابھی دیکھیں بہت جلدی ووٹ بھی کرنا ہے علی رضا صاحب بتا رہے ہیں کہ بھئی کام ہم تو کیا ہونی پچھلے سانسد نے تو اگلا جو سانسد چننا ہے آپ کو وہ کیسے چننے گا کیا پہمانہ ہوگا آپ کا دیکھیں حقیقت میں کمپیٹیٹر کوئی ہے نہیں اور یہاں پہ جو ووٹ بینک ہے وہ بی جے پی کا ہی ہے اور کئی سالوں سے جو ہے بی جے پی کے ہی سانسد جیتے آئے ہیں اور ابھی تھوڑا ہوا چل رہا ہے پپو یادب کا لیکن ہم کو امید نہیں ہے جیتیں گے تو بی جے پی سے ہی لوگ اگر وہ کھاتے ہیں ہم نے جو اپنے نظر سے دیکھا ہے ان کا یہ کہہ لیجیے کہ بانڈری لیول جو پہ انہوں نے جو کام کیا ہے جیسے رافیل لے آئے جیسے سرکشہ کے بندوبست کام کیے ہیں اندرونی حالات ہیں وہ تو بہت ہی خراب ہیں بھلے وہ مسلمان سے بی دیس میں جا کر کے بہت اچھے ملاقات کرتے ہیں اور ملتے ہیں اور ساتھ کر کے ساتھ بڑی بڑی باتیں ادھگھاٹن بھی کرتے رہتے ہیں مسجد مندر کا لیکن اندر میں حالات بہت خراب ہیں ابھی آپ دیکھی رہے ہیں گیان واپی مسجد ہے آپ کو بابری مسجد کا حال دیکھی لیا ہندوستان کے وہ علاقے جہاں مسلمان بڑی تعداد میں بستے ہیں بہت آسانی سے اسے منی پاکستان کہہ دیا جاتا ہے اس پر ہندوستان کے مسلمانوں میں کڑی ناراضگی ہوتی ہے اور اس کی مضبوط وجہ بھی ہے اس کی ایک مثال مجھے یہاں پورنیا میں ملی یہاں کے ایک سانسد رہے محمد طاہر صاحب یہاں سے تین بار وہ سانسد رہے بٹوارے کے بعد پورنیا کا کچھ حصہ پاکستان میں جا رہا تھا انہوں نے اس کے خلاف سخت آواز اٹھائی اور پورنیا جو ہے بلکہ پورنیا کا پورا جو سیمانچل والا علاقہ ہے پورنیا سے اس میں شامل تھا کافی حصہ پورنیا کا یہ پورا حصہ ہندوستان میں رہ گیا ہم سے نام لیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ پورا علاقہ آج ہندوستان کا حصہ ہے ہم اس وقت پورنیا کے سید وڑا علاقے میں ہیں کچھ لوگ ہیں ذرا ان سے بھی سمجھتے ہیں سر نام کیا آپ کا باقر رضا یہ وہ علاقہ ہے جہاں جو پہلے پوروی پاکستان میں جا رہا تھا جا رہا تھا اور تاہیر صاحب کی کوشش تاہیر صاحب کوشش رہی ہاں بلکل کی کوشش رہی اور اسی کوشش بیسے ہم لوگ رہ گئے یہاں ورنہ آج ہم لوگ کہیں جب آپ کو آج کہا جاتا ہے کہ پاکستان چلے جاتا ہے بہت ساتھ میں آتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے جو جس علاقے کے لوگ اس کو پاکستان نہیں جانے دیا جن لوگوں نے ان پر یہ الزام لگا جائے کہ یہ پاکستان ہو گیا یا بنگلہ دیش ہو گیا تکلیف ہوگی ٹھیک ہے چلی اس کے طرح جو بغتیں آج کے دور میں آتے ہیں پچھلا جو پانچ سال کا ٹرم ہے آپ کے سام ساتھ کا انہوں نے کیسا کام کیا آپ کے لئے آپ کے علاقوں کے لئے نظری نہیں آتا ہے کیا کہ ہم کیا نظری نہیں آتا ہے کبھی آپ کا نام سر شاہد رضا کیا کرتے ہیں رضا صاحبہ ہم وکیل ہیں تشریح سے تب تو آپ نے اپنی چیزوں کو سنجھو کر رکھا ہوگا حکومتوں سے کارویہ کیسا رہتا ہے آپ لوگوں کی طرف ہم لوگ اپنے بلبوتے پر جیتے ہیں حکومت سے کیا ہے چاہ تو یہ بتائی کہ آپ کی کیا ہونے جا رہا ہے اس پورنے لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ یہاں پر سب طرح کا ووٹ ہے گڑ بندن کا ہی ووٹ ہے ماں گڑ بندن کا ووٹ ہے اب اسی میں پیج فسا ہوا ہے پپو جادو کا نام مسلمانوں کے بیچ کافی سنائی دیا دیکھیں پپو جادو کا نام سنائی دیا پپو جادو یہاں ایم پی رہ بھی چکے ہیں آج سوال ہے ووٹ یہاں مسلمانوں کا ہی ہے دی سی سی ووٹ ہے پوئنٹی فائی فور پرسنٹ ووٹ ہے باقی سب کا کسی کا سات پرسنٹ کسی کا آٹ پرسنٹ کسی کا گیارہ پرسنٹ ہے تو یہ تو کہیں نہ کہیں ڈیسائیڈنگ ووٹ تو ہے تو اس ووٹ پر ان کی پکڑ اپنا بنا کر رکھتے ہیں مہودی جی مسلمانوں کے کچھ قریب پہنچ سکتے ہیں پپو یادو کی گنتی کوسی اور سیمانچل کے بڑے نیتا کے طور پر ہوتی ہے وہ پانچ بار سانسط کچناو جیت چکے ہیں ویدھائک بھی رہ چکے ہیں بیما بھارتی پانچ بار ویدھائک رہ چکی ہیں ایک بار نردلیے ایک بار آر جیڈی اور تین بار جیڈیو کی ٹکٹ پر ویدھائک کی کرسی حاصل کی نیتیج سرکار میں منطری بھی رہ چکی ہیں سنتوش کشواہا 2014 اور 2019 کا چناو جیت چکے ہیں اس بار ان کی نظر جیت کی ہیٹ ٹرک پر ہے شہر سے سٹی مسلم باہل بستیوں میں سب سے زیادہ چرچہ پپو یادو کا ٹکٹ کٹنے کی ہے پورنیا شہر سے ہم نے چار سے پانچ کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کیا اور اب ہم چمنی بازار علاقے میں ہیں یہاں پہ 90 سے 95 فیصد مسلمانوں کی آبادی ہے اور یہ علاقہ نگر نگم میں کاؤنٹ ہوتا ہے لیکن یہاں پر نگر نگم کی جو سہولیتیں ہیں وہ کیا ملتی ہوں گی آپ دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں فرمان ذرا سا آپ چاروں طرف کی تصویر بھی دکھا دیں ایسا لگا ہم بہت کسی انٹیریئر علاقے میں آگئے ہیں کوئی بجر دیہات کا علاقہ ہے لیکن یہ نگر نگم ہے اور نگر نگم کے نام پر جو تمام ساری فیصد ہیں وہ یہاں سے وصولی جاتی ہے لیکن سہولیتوں کے نام پر کیا ہے وہ یہی کے لوگوں سے سن لیتے ہیں بھئی نام کیا آپ کا محمد مرغوب عالم کیا کرتے ہیں مرغوب صاحب ہم چھوٹا میں کا بیجنس کرتے ہیں کیسا ہے آپ کا علاقہ اپنے زبان سے بتائیے میرا علاقہ ہم دیکھ رہے ہیں نگر نگم ہونے کے بعد بھی دیہات سے بہت زیادہ خراف ہے دیہات تو ان سے دس گنہ بنی آئے پردان منتری یہ جنہ والا روڈ ہے یہ روڈ نگر نگم میں کوئی ٹھکے دار لے کے دس سال میں بھی نہیں بنتا پتہ نہیں جب الکسن آتے ہیں تو پھنان کر دیں صرف صرف یہ کھی جاتی ہے جات پر ہی لگتا ہے یہ حال ہے یہاں کا محمد نصیم نصیم صاحب کیا کرتے ہیں بھئی آپ دکان ہے صرف یہاں پہ دکان ہے کیا حال ہے آپ کے چمنی بازار کا ٹون کے مارفق پہ سر کچھ نہیں ہے کچھ بکاس نہیں ہے جو دیکھنے مل رہا ہے آپ بھی دیکھیں اپنے آنکھوں سے بہت برا حال ہے روڈ کا یا کچھ چیز کا سبیدہ نہیں ٹیکس جو نگر نگم میں لیا جاتا ہے پرنیا ٹون میں لیا جاتا ہے تو وہی ٹیکس ہم لوگ یہاں دینا پڑتا ہے محمد عماؤ الدین کچھ اچھا ہو رہا ہے کچھ بہتر ہو رہا ہے نہیں تو تو دیکھیں رہے ہیں آپ تو آئے دیکھ لیے نا آپ جو دیکھیں اس سے بھی بہتر ہیں یہ تو آپ سامنے والا یہاں سے جب آئے روڈ بڑھیاں ملا ہوگا یہاں سے یہاں تک جا کے دیکھیں ایک کلے میں جاتا ہے بہت ہی کھڑا ہے ہے تو یہ نگر نگم میں ابھی جب ووٹ کرنے جائیے گا تو کیسے فیصلہ ہوگا پچھلے سانسل نے کچھ کیا آپ کے لیے سب نیتا جب بھی آتے ہیں بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں اور جب ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں تو جمتہ پانچ سال کے لیے جمتہ کو بھول جاتے ہیں کیا نام ہے آپ کا محمد ابراہی ویسی صاحب کئیسی باتیں کرتے ہیں ویسی صاحب تو بات کرتے ہیں بکاس کا بات کرتے ہیں روزگار کا بات کرتے ہیں اچھا تو ویسی صاحب اگر لڑے یہاں سے اپنا کنگریتی ہے تو یہاں کے مسلمانوں کی باتیں کرتے ہیں مسلمانوں کے بات تو کرتے ہیں مگر بھڑکاؤ بھاشن بھی ایسا دیتے ہیں کہ مسلمان کے لیے مصیبت پڑھ جاتی ہیں مانا جا رہا ہے پپو یادو نے پورنیاٹ سیٹ پر آر جی دی کا کھیل لگ بھگ بگا دیا ہے بیمہ بھارتی کو ٹکٹ دینے کے پیچھے لالو کی خاص رونیتی کو فیل کرنے کا پورا انتظام کر دیا ہے لالو یادو کی نظر سات لاکھ مسلمان ووٹ ڈیر لاکھ یادو ووٹ پر ہے وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ووٹ کا ایک حصہ جیویو کے خاتے میں بھی جائے گا اسی لئے ہی لالو نے بیما بھارتی کو ٹکٹ دے کر او بی سی کے دو لاکھ ووٹ پر نشانہ سادھا ہے لیکن پپو یادو نے کیسے پورا سمیکرم بدل دیا ہے سمجھ دیجئے پپو یادو مسلمان ووٹ میں سندھ ماری کریں گے اس ووٹ بینک پر ان کی اچھی پکڑ ہے ساتھ ہی یادو ووٹ بھی اچھا خاصہ بٹے گا راجنیتک پنڈت مان رہے ہیں کہ پپو یادو کے میدان میں رہنے کا نقصان سب سے زیادہ آر جی ڈی کو ہوگا ہم اس وقت پورنیا کے خجانچی ہارٹ کی جو جامعہ مزید ہے ٹھیک اس کے باہر کھڑیں کچھ لوگ ہیں ذرا ان سے بات کر کے اور سمجھتے ہیں کہ شہر میں کیسا کام دام ہوا کیا نام ہے سر آپ کا میرا نام محمد جمیل حمد صاحب پورنیاں کچھ بہتر دیکھ رہے ہیں آپ کیسا ہے بھی پورنیاں میں کافی ترقی ہوئی ہے سرکے بڑھ کے تو بڑی برحال دیکھ رہی ہیں آپ نہیں بھی اچھی ہے سرکی کا پویشنگ کی کسوا صاحب نے کچھ کام ہم کروایا کام تو کیے ہیں وہ اچھا کام کیے ہیں کام کیے ہیں کیا نام آپ کے جگہ ہیں محمد رفیق رفیق صاحب کیا کرتے ہیں آپ ٹیچنگ کرتے ہیں ٹیچنگ کرتے ہیں پڑھاتے ہیں بچوں بچوں کی پڑھائی لگائی کا کیا حال ہے بھئی آپ ٹھیک ہے لیکن اور رہے بچے مسلمانوں کے مسلمانوں کے بچے پڑھ نہیں رہے بہت بہت ہی خراب ان لوگ کی حالت ہے کیوں کیونکہ پڑھائی کو دھیان نہیں دیتے ہیں نسے میں مقتلا رہتے ہیں ڈاٹنا کنکن کو ڈاٹا جائے جو بڑے ہو گیا ہیں وہ نسے میں چورے ہیں سادہ بنجم شادہ بنجم صاحب کیا کرتے ہیں بھئی شادہ بنجم صاحب کیا کرتے ہیں کام ہم ٹھیک چل رہا ہے کیا حال ہے یہاں کی پرنیا کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے یہاں اچھا ہو رہا ہے ہم لوگ پپو جادب کے ساتھ ہیں پپو جادب کے ساتھ ہیں لیکن ان کے وجہ سے گھڑ بندھن میں رار ہو رہا ہے ہو جائے ہو جائے اب کیا کریں گے مسلمان کب تک لالو کے پیچھے بھاگتے رہے گا اب کیا مو بھنگ ہو رہا ہے پپو جادب کے ساتھ ہیں اچھا کنیڈیٹ کو رہتے ہوئے آج اٹھی کھانے ٹکٹ دیا جو بیمہ بھارتی کو دے دیا بیمہ بھارتی کیا ایجوکیشن ہے اس کا پوچھ نہیں خانس کٹنے والی کو ٹکٹ دے دے گا اس کا مسلمان بھوٹ دے دے گا غلام مصطفیٰ کیا کرتے رہے مزدوری کرتے ہیں اچھا اچھا کیسا ہے شہر کے مسلمانوں کا حال کیسا پہلے پی بھی بتائیں دیکھیں مسلمان ہندو تو یہ پولٹیکل چیز ہے خان عبدالگفار خان ٹاپ موسٹ کا لیڈر کانگریس کا کوئی انہوں نے دے پایا ہندو مسلمان کر کے بے کوب بنایا کانگریس نے مسلمانوں کو اور ہندو کو بلوک بنایا موڈی نے جی ہاں بے کوب تو ہی ہے ہندوستان کا مٹی ہے بے کوب ہے کچھ نہیں ہے گاجر مولی کے طرف مرنے کے لئے تیار ہیں کوئی کام نہیں کرتا جو آتا ہے وہ اپنا بوٹ لے کر کے اپنے مال کو بناتا ہے اپنے گھر کو بناتا ہے اپنے جادات کو بناتا ہے جب یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ رہی تو پھر حالات کیسے بدلیں گے حالات نہیں بدلے گا پھر بریٹین بولا تھا کہ سو برس نہیں چلا سکو گے بریٹین آئے گا جائے گا یہ اجادی خطرہ میں پر چکا ہے بچانے کی کوئی کوشش ہے کوئی کوشش نہیں ہے فلسطین میں مار رہا کہاں کوئی مسلمان بول رہا کہاں کچھ کار کر رہا ہے بلکہ آپ کو پینشٹ جنگ میں جو ہے صدام حسین مدد کیا تھا ہندوستان کو آج یہی مسلمان کا دشمن بناوا ہے مودی 2019 لوگ سبا چناؤں میں بیہار میں آر جی ڈی کوئی سیٹ نہیں جیت سکی تھی چناؤی سروے بتا رہے ہیں کہ اس بار بھی چانس زیادہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ لالو پونیا جیسی کئی سیٹوں پر نئے پریوک کر اپنا خاتہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن گراؤنڈ پر پپو کی پاپولیرٹی لالو کی امیدوں پر بھاری پڑکی دکھ رہی ہے بی بی گمانی نے اپنی کافی جاگیر پورنیا کے لیے وقف کر دی بہت کچھ لڑ گیا لیکن ان کی بنوائی ہوئی گمانی مسجد دو سو برسوں سے آباد ہے جہاں کفایت اللہ ہوئے جن کی لکھی ہوئی ودیہ دھر اور ہیرہ لال جیسی کتابیں مسلمانوں سے زیادہ ہندووں کے بیچ مقبول ہیں جہاں ڈاکٹر زاکر حسین کے استاد اکمل یزدانی ہوئے تو مقصود عالم صدیقی جیسے ودوان بھی ہوئے جہاں محمد طاہر جیسے سوسمتہ سینانی اور سانسط کا نام آج بھی لوگوں کی زبان پر پورنیا کا یہ میڈیکل کالیج اور یہاں کی میڈیکل انڈسٹری روزگار کا بڑا ذریعہ ہے جہاں نیپال تک سے لوگ علاج کے لیے چلے آتے ہیں تو ویس بنگول اور پورنیا سے سٹے ویزلوں سے بھی کافی مریض یہاں علاج کے لیے پہنچتے ہیں پورنیا کو ملیویا اور کالا جوار سے کافی حد تک راحت مل چکی ہے لیکن آرسینک ملا ہوا پانی پورنیا کو بیمار بنا رہا ہے اور ڈاکٹروں کی مندی گلزار ہے ایک طرف سیلاب کا سنکٹ ہے تو روزگار کا رونا بھی ہے اور سرکاروں کو لے کر مایوسی ہے ہم نے مانا تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے تک پورنیا سے کیمر پرسن فرمان ملک کے ساتھ میں حسین رزوی انڈیا ٹی وی کے لیے موسیقی